مختلف شعب میں بٹا ہوا ہے مثال کے طور پر ایک شخص آرادی کا قانون جانتا ہے دوسری پرکس کر رہا ہے ایک شخص شوشل لائف کے بارے میں جانتا ہے معاشرطی اپتے پرکس کر رہا ہے ایک کرمنل لا کے بارے میں جانتا ہے اس پر بٹا ہوا ہے اور ہر ایک کی ہزاروں لائبریریاں ہیں اور ہر سال نئے فیصلوں کی بازابتہ نظیریں انہیں بہنکی چلی جاری ہیں مگر قرآن تنہا وہ کتاب ہے جس میں کرمنل لا کے تمام ضابطیں ہیں میشہ کی قانون ہے دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو اور ایک کتاب ہے سبحان اللہ کوئی ایسا قانون بتا دیں جس کی اصلت قرآن کے اندر موجود ہوا ہے قرآن کے الفاظ شمار کیے گئے ہیں قرآنِ پاک کیا آیتیں شمار کی گئے ہیں قرآنِ پاک کیا آیتیں شمار کی بات آگی sub indo que آیت کہتے ہیں موجزے کو اور آیت کہتے ہیں قرآنِ پاک کے مکمل جملے کو اور انبیاء کرام کو معیزات دیئے گئے مگر ان کے معیزات ان کی زندگی تک تھے مگر سرکاہ کا معیزہ قیامت تک کے لیے وہ قرآن ہے اور قرآن ایک معیزہ نہیں ہے کئی ہزار معیزات کا تنہا مجموعہ ہے کئی ہزار معیزات کا تنہا مجموعہ ہے قرآن عزید جو ہمارے ہاتھوں میں کبھی ہم نے اس اجازے قرآنی کو پڑھنے کے کوشش کی ہے کبھی ہم نے اس اعتبار سے اپنی مقدس کتاب کو دیکھا ہے غلاف میں لپتی ہوئی تاک کے اوپر رکھی ہوئی کتاب ہماری زندگی کو آواز دے رہی ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو اسے بہت دور کر رکھا ہے بہت دور کر رکھا ہے ہم نے میرے عزید ساتھیوں غلاف سے نکالو اس کتاب کو درستگاہیں خائم کرو اور پڑھو اس کتاب سمر جاؤ گے بلند ہو جاؤ گے میں ہر علم کی تائید کرتا ہوں مگر اسلام کے ساتھ ساتھ میں نے تمہید میں کہا تھا اگر اسلام کے بغیر علم حاصل ہوا تو انسان وحشی بن جائے گا درندہ بن جائے گا ظالم بن جائے گا اور دنیا کا خون پیے گا لیکن اسلام کے ساتھ اگر ترکی کرے گا تو رحمت کا مجسمہ بن جائے گا سیار کا پیکر بن جائے گا امن کا دائی بن جائے گا اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اس لئے ہر درستگاہ میں علم قرآن بھی پڑھایا جائے میں کہا کرتا ہوں کہ جو سیکلر درستگاہیں ہیں ان میں قرآن پڑھایا جائے لیکن اگر آپ کے کنٹول میں نہیں ہیں تو اپنے بچے کو شام کو یا سنڈی سکول خائم کر کے قرآن پڑھائیے اور قرآن سمجھائیے یہ آج کا بہت علا بڑا عالمیہ ہے کہ مدرسوں میں ایک فیصد بچے نہیں آتے اور جو بچے آتے ہیں وہ پڑھنے کم آتے ہیں پڑھنے زیادہ آتے ہیں میں نے سیکلر ادارے خائم کیا وہ مجھے اس کا اچھا خاصا تجربہ ہے جو میڈل کلاس کے بچے ہیں جو اپر کلاس کے بچے ہیں وہ ہمارے مدرسوں میں نہیں آتے کہیں ہمارے مدرسوں کی گندگی ان کے کپڑوں میں نہ لگ جائے وہ چٹائی اور پٹائی کے مدرسوں پڑھنا نہیں چاہتے وہ تو بازابتہ طور پر انگلیش میڈیم ہی سکونوں پڑھتے ہیں فر فر انگلیش بولتے ہیں جی اور یہ ان کے بلندی کی طریق ہے نتیجہ یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا قابل ہے بہت بڑا استعادہ ہے اس کی وہ خود نہیں جانتے انہیں معلوم نہیں کہ ایجوکیشن کو چک کرنے کے لیے اور علم کو جانچنے کی صلاحیت نہیں ہوں نتیجہ یہ کہ ہر ایک آدمی لیڈر بنا پڑھتا ہے کیوں نہیں ہمارے بچے دونوں اعتباہ سے ماہیل ہو یاد ہے پاکستان نے تنظیم ایک نداوت دی تھی علم کے حوالے سے مجھ سے سوار چاہے گا تو علماء قیادت نہیں کرتے میں نے کہا گزین بچوں کو تم اس طرح پالتے ہو خیادت نہیں کرتے تم سرکڑوں کی تعداد میں تمہارا کوئی بچہ علم کیوں نہیں ہو رہا ہے تمہارا کوئی بچہ دین کیوں نہیں شکھ رہا ہے کیا دین شریف غریبوں کی ذمہ داری ہے فاخرہ کشوں کی ذمہ داری ہے دولت مندو کیا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں کیا تم مصطفیٰ کے غلام نہیں ہو کیا تم رسول کے عقبتی نہیں ہو اگر تمہارے بچے ان نہیں حاصل کرتے ہیں پران تو کیوں یہ تو ان علماء کا احسان ہے کہ مغلوں کے زوال کے بات سے لے کے تین سو سال تک انہوں نے اسلام کو بچائے رکھے جن ملکوں میں مدرسے ختم ہوئے اسلام بھی ختم ہو گیا کم نشتوں کے انقلاب اسی صدی میں آیا اور اسی صدی میں دم دوڑ گیا لیکن نقصان اتنا ہوا کہ ہماری تہذیب کے مراکز علم سے خالی ہو گئے مدرسے ختم ہو گئے سمرقند ہے بقارہ ہے تاشقند ہے ایزبوکستان ہے تاجکستان ہے قاضطستان ہے ترکمانستان ہے یہ سالہ این کے مراکز ہیں بقاری اور مسلم یہی پیدا ہو گئے ہمارے ایمان یہی پیدا بھی آتا ہے لیکن جب مدرسے ختم ہوئے تو علم دین ختم ہو گیا یہ تو ان علماء کا احسان عظیم ہے درسگاہوں کے انہوں نے دین کو باقی رکھا ہے تاکہ کم از کم تمہاری پیشانیوں کے سجدے اور تمہارے دنوں کی دھڑکانیں تو محسوس رہیں ایسے اسکول خائم کرو ہائی اسکول انگلیش میڈیم اسکول خائم کرو ایک گھنٹہ اس نے تین کرتے تو قرآن کو اگر تم چھے سے لے کے سولہ تک سکھ تو سکٹین یا سکھ تو ٹونٹی اگر گریریشن تک تم ایک گھنٹہ دوگے تو تمہارا بچہ مشٹر بھی بن جائے گا اور عالی بھی بن جائے گا اور مشٹر یہ مللہ کی تقسیم ختم ہو جائے گی درسگاہوں میں مدرسوں میں ضرورت بھر کمپیوٹر داخل کر دیا جائے اور سیکولر درسگاہوں میں لازمی طور پر قرآن عظیم کی تعلیم داخل کر دیا ہے یہ نظام ہمیں کرنا ہوگا اس لیے کہ 99% بچے سیکولر جلو میں جاتے ہیں مدرسوں میں نہیں آتے دین سے واقع نہیں ہوتے شریعہ سے واقع نہیں ہوتے اور جب تک امت مسلمہ کا ہر فرد قرآن لے کر کے آگے نہیں بڑھے گا دنیا میں کوئی علمی اور دینی انقلاب نہیں آسکتا ہے ہماری یہ چند روزہ جلسے اور چند تقریریں بچا نہیں سکتی ہیں آپ یہ تو صرف حوصلہ اور جرہ دینے کے لیے ہیں اُبھارنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے اس لیے خدا رائے ایسا کرو کہ ہمارا بچہ جو کوئی بھی ہو کسی بھی تبتے کا ہو اپر کلاس کا ہو میڈل کلاس کا ہو لور کلاس کا ہو قرآن ضرور سیکھے دین ضرور سیکھے رسول اللہ کی شریعہ ضرور سیکھے اور وہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے چار چار پانچ پانچ زبانیں تم اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہو فرن بھی پڑھا سکتے ہو اردو بھی پڑھا سکتے ہو انگلیس میڈے بچوں کو پڑھاتے ہو ایک زبان عربی نہیں پڑھا سکتے ہو اور اتنی آسان زبان ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی ذہین آدمی چھ مہینے مجھے دے دے تو میں اسے قرآن سمجھے گی صلاحیت دے دوں گا چھ مہینے بچہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے آپ درہا سوچ یہ بھی قانون بنتا ہے اور بگڑ جاتا ہے توٹ جاتا ہے دنیا میں ہزار آئے دن قوانین بدلتے رہتے ہیں کیوں بدلتے ہیں اس لیے جو قانون بنتا ہے وہ آج کے شامیانے میں بیٹھ کے بنتا ہے کل کے بارے میں قانون دا نہیں ہے حال کے شامیانے میں بیٹھ کے قانون بناتا ہے کل کے بارے میں گس ہوتا ہے اندادہ ہوتا ہے امکانات ہوتے ہیں probability ہوتی ہے مگر کل کے بارے میں کوئی روشن وزن نہیں ہوتا ہے آج میں قانون دا کا یہ وجہ ہے کہ آج قانون بنتا ہے کل ٹوٹ جاتا ہے مسلم پرسللہ کے ہنگاموں کے دورے مجھ سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ بہت پرانا قانون میں کہتا ہوں نہیں یہاں کوہنگی کا کوئی الزام اس لیے کہ پرانا وہ ہوتا ہے جو ماضییں بنایا جاتا ہے جس کے سامنے سے ماضی ہوتا ہے مگر خدا وحدود خدود کا کلام ہے جو ہر دوڑ کو دیکھ رہا ہے ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے ہر اثر کو دیکھ رہا ہے وہ جو قانون دا فرمائے گا دنیا کا کوئی آنے والے زمان اسے توڑ نہیں سکتا ہے یہی وجہ کہ سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں جواب قرآن کے اندر موری کم نظم آج کا فتنہ ہے جواب قرآن کے اندر دیکھو شوصلین آج کا ماہ ہو قرآن کے اندر دیکھو دموکریسی آج کا مطالبہ ہے قرآن کے اندر دیکھو جمہوریت آج کا نظام ہے قرآن کے اندر دیکھو عالمی روابط آج کا معاملہ ہے قرآن کے اندر دیکھو انسانوں کی افدار کا آدم ہیومن رائز کے تقاضے آج کا معاملہ ہے قرآن کے اندر دیکھو میں ارز کرنا چاہتا ہوں جتنے سوالات دنیا پیدا کر رہی ہے چودہ سو سال پہلے ہی سے موجود ہے کہ اس بات کا ثبوت کہ اللہ کا کلام ہے جو ہر دور کے لیے اور حراز کے لیے یہ میرا ٹوپک آج کا نہیں ہو اور میں بتاتا کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون انسانی فراہ کے لیے تشکیل ہی نہیں پاسکا ہے جس کی اصل قرآنِ زنگ کے اندر موجود ہے جس کی بنیاد اللہ کی مقدس کتاب کے اندر نہ ہو جس کی بنیاد رسول اللہ کے نظامِ زندگی اور آئینِ حیات کے اندر نہ ہو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حسول نے برپاہ فرما کیا جوہانیسیہ بیکستان برپاہ کیا جانتے ہو کیا ہوا ہے حضور سید عالم نے